اب میں یہ کہنے ہو آج کا فیصلہ درستہ ہے یا وہ سزا غلط تھی دیکھیں باون دن میں جو ہم نے قانون کا مزاق دیکھا ہے فیور دی گئی یا ماضی میں بھی لیکن ان باون دن میں ہم نے جو قانون کا مزاق دیکھا ہے وہ آج تک نہیں دیکھا جتنی بھی وقالت ہے جتنا وقالت کو پڑھا ہے یہ جو فیصلے دو ہوئے ہیں ایون فیلڈ والا اور آج والا یہ انتہائی مذہقہ کیس ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں کیا فیصلہ آیا ہے جائج صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب میاں نواشیف صاحب کا اپی لانٹ کا جو ایون فیلڈ میں فلیٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا آپ یہاں پہ اینکر ہیں آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کہیں جی میرا لاہور رنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے پھر اب یہ جو الازیزیہ ریفرنس تھا اس کے اوپر ایک لارجر جی ایٹی بنی تھی جنہوں نے تمام چیزیں والیوم ٹین کے بھی تذکرے رہے یہاں پہ اور اب ایک دم سے باوند دن میں بکری بچہ نہیں دیتی اور میاں صاحب کو ایسے ڈرائی کلین کیا گیا ہے جس طرح ایک نو ملود بچہ ہوتا ہے یہ ایک مزاق ہے اور انفارچونیٹلی انفارچونیٹلی دنیا میں قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور قانون کے مطابق انصاف ہوتے ہیں یہ میرا ملکی عظیم ہے جہاں پہ ججوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور ججوں کے مطابق انصاف ہوتا ہے جس بینچ میں کیس لگتا ہے پہلے ہی تھڑے کے اوپر ڈسکیشن شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ یہ آئے گا اور میں تو کہوں گا آج کل سو موٹو کا سیزن چل پڑا ہے قاضی صاحب کو چاہیے ایک سو موٹو لیں بہت بڑی توہین عدالت کی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی عدلیہ کرپشن میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ پولیس پہلے نمبر پہ ہے چلیں پولیس کو چھوڑیں لیکن عدلیہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے ان کو دوسرا نمبر دے دی ہے یہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہے اور اس کے اوپر نوٹس جاری کرنا چاہیے فوری طور کے اوپر کہ آپ ہم سے پہلا نمبر کیسے چھین سکتے ہیں اور میں ایک بات کہوں گا اپنے پاکستانیوں سے کہ تمام پاکستانی پچیس کروڑ اپنے شناختی کار تبدیل کروائیں اور سب اپنا نام نواز شریف رکھوا لیں اگر آپ نے پاکستان میں انصاف لینا ہے اگر آپ نے پاکستان کے قانون کو اپنی انگلیوں پر نچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے آئی ڈی کاری کو پر آپ کا نام نواز شریف ہو اور میں جبنی صاحب آپ زیادہ جذباتی ہیں نواز شریف صاحب کا نہیں نہیں میری بات سنیں نواز شریف صاحب نے مسئیبتیں بھی برداشت کی ہیں قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں ان کے پلیٹ لیٹس کر گئے ہماری خاطر وہ جیل میں رہے پھر باہر گئے ان کا علاج ہوا پھر ان کو جب نظر آئے کہ ملڈی فالٹر ہونے لگا پھر انہوں نے برینسٹرومنگ کی سب اکٹھے ہوئے دوبارہ سے انہوں نے احتحاد کی فضاء قائم کی قومی منلی ترانے قومی نگمے گائے گئے 21 اکتوبر کا سماہ تھا خرامہ خرامہ ہواہ چل دی تھی یہ نہ کہیں سر ہمارے لئے بڑا کچھ کی ہے دیکھیں کتنا کتنا یہ سسٹم اپنے آپ کو اور نگا کرے گا ایک عام عوام ایک عام انسان بھی تو دیکھ رہے نا ایک عدالت سے تو آج اسلام بات کی ایک عدالت سے یہ بندہ بری ہو گیا ہے کیا 24 کروڑ عوام نے بھی اس کو بری کر دیا ہے کیا 24 کروڑ عوام بھی مان گئی ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیرزادہ صاحب اس فیصلے کی لیگل امپیشنز پاکستان کے عدالتی سٹکچر پر دیکھیں ہمارے عدالتی سسٹم پہ انگلیاں تو 47 سے لے کے اٹھتی آ رہی ہیں جس میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو متنازہ ہیں چونکہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے تو اس پہ تنقید کرنا اس کو ایکسپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا یہ پبلک پراپرٹی ہاب تو اس کو کیا جا سکتا ہے اگر شاید ایک دن پہلے آپ کرتے تو میں بینگے اس پوزیشن میں نہ ہوتا ظلفکار علی بٹو کا فیصلہ بھی اس وقت کے مطابق انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے لیکن اس وقت کے چیف جسٹس جن کا آج بھی ذکر ہوا ہونڈریویل سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایک انٹرویو میں کہا کہ کچھ پریشر تھے کچھ ایسے فیصلے ہوئے جو صحیح نہیں تھے میری مراد سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس نصیم اتن شاہ صاحب ہے بڑے محترم ہیں بڑے واجب الہترام ہیں لیکن کیا اب ہونا یہ چاہیے کہ کیا ہم نے آج سے پچاس سال بعد یا پچتر سال بعد پھر یہی کہنا ہے کہ جو آج والے فیصلے ہیں وہ غلط تھے کہ ہم نے اس کو درست کرنا ہے کیا ہم ساری دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں کیا ہم نے اس رویش سے کچھ نہیں سیکھنا کہ یہاں ہاں امیر کے لیے اور قانون ہے غریب کے لیے اور قانون ہے حدیثے میں بارکہ ہے کہ تم سے پہلی عمتیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں عمرہ کے لیے اور قانون تھے غریبہ کے لیے اور قانون تھے اور ان پر عذاب آتے رہے ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا ہمارا جو ڈیشل سسٹم کافی ویک اور فرجائل ہو چکا ہے فرسودہ روایات ہماری چلی جا رہی ہیں ان کو ضرورت ہے کہ ہم کوئی سیدھا کر لیں میں شاید یہاں کوئی نہیں لگتا پھر زیادہ let's make it serious discussion ان کی family کہہ رہی ہیں ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں میڈیا کا ایک اچھا خاصا طبقہ کہہ رہا ہے کہ آج ان کو جو متنازع سزا تھی اس کے رد عمل میں آج ان کے صاف ملے تو اس سے پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ تگرہ ہوئے اگر اس opinion کو اس narrative کو لے کے چلیں نہیں میرا خیال ہے پھر عدالتی نظام جس نے سزا دی تھی وہ بہت پرانا نہیں تھا وہ چار سال کے بعد عدالتی نظام بلکل all of it اپنے اس کو پالش کر دی ہے اس کو ری ہالنگ کر دی ہے اپنے چین کر دی ہے اس میں کیا نیا سسٹم انوالو کر دی ہے سیٹ اپ کر دی ہے نہیں not at all ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں بنیادی طور پر mostly فیصلے جو ہیں نا ان میں اتنی لگزش ضرور ہوتی ہے کہ ان کو آنے والے وقت میں جو جورسٹ ہیں جو اچھے ججز ہیں وہ ان میں سے نکتہ جس طرف کا چاہے وہ نکال سکتے ہیں اگر وہ کنوکشن کو برقرار رکھنا چاہیں تو اتنا روم اس میں ہوتا ہے اس کو برقرار رکھ لگتے ہیں اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ اس کنوکشن کو سیٹ ایسائیڈ کرنا ہے تو اتنا روم اس میں ہوتا ہے کہ وہ سیٹ ایسائیڈ ہو جاتا ہے اور جو ہماری بیسیکلی ہماری پروسیکیوشن ہے وہ بہت ویک ہے انویسٹیگیشن ہماری صرف ویک ہی نہیں ہے کرپٹ بھی ہے وہ بیسٹ آن پرسنل ویمز ویشیز رشوت اور ریکمینڈیشن پتہ نہیں کیا کیا اور جو ہماری پروسیکیوشن ہے آپ دیکھیں اس سسٹم کی میں ایک آپ کو موکری بتاتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اس طرح کا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں جو ہے نا پروسیکیوٹر آگے پریس کانفرنس کرتا ہے ایک ہے ایسے ہی ہے ہمارے ہم پروسیکیوٹر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے پولیس کا ایس پی اور ایسیٹیوٹ سے بڑا ہوتا ہے اور جب تک ان دونوں میں اس طرح کا کارڈینیشن نہیں ہوگا آپس میں مل کے نہیں چلیں گے میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہو یا ظلفکار علی بھٹو صاحب کا کیس ہو یا اور کسی بھی لیڈر کا کیس ہو ان کے ریزلٹس ایسے ہی رہیں گے جتنی دیر تک یہ سسٹم کو آپ بہتر نہیں کر لیتے بجوہ صاحب بجوہ صاحب ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو گوہ کہ آپ لیگل ایکسپیٹ ہیں لیکن آپ کا ایک ٹیلڈ میاں صاحب کی طرف نظریاتی طور پر ہے ایک تو اس فیصلے کے مطلق میں آپ کی اپینین جانا چاہوں گا دوسری بات آج کوئی بھی سیاسی جماعت کا اگر لیڈر اس وقت جیل میں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ چار پانچ سال بعد ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہی معاملات ہو رہے ہوں اور ان کو اسی طرح ریلیف دیا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہوں کہ اس وقت ایسے تھا لہٰذا آج ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں اس وقت زیادتی تھی آج ہم انصاف کر رہے ہیں مجھے دونوں آپ کے انٹیک چاہیے سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ آپ ایک لیگل ایکسپیٹ نہیں ہے جی جی کچھ سٹیٹسٹکس ایسے ہیں جسے میرے دونوں بھائی بھی اگری کریں گے although میں بہت عدب کے ساتھ ان کے بیوز سے اختلاف رکھتا ہوں دونوں کے but یہ ہے کہ statistically speaking normal cases کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر نیچے سے conviction ہوئی ہو high court نے دیکھنا ہوتا ہے کہ set established legal principles کے accordingly آیا وہ conviction ٹھیک تھی یا نہیں تھی اور اس کو set aside کر دیا جاتا ہے آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنے criminal cases کے اندر convictions دو ہیں وہ uphold کی جاتی ہیں تو وہ ایک ratio بہت کم ہے so as a legal expert میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا جب دی گئی تھی تو وہ تب بھی غلط تھی آج 2018 میں 2018 میں کیونکہ ایک بہت ہی weak فیصلہ تھا اس پہ established جو supreme court کے precedents ہیں ان میں جو criteria's laid down کیے گئے ہیں ان کی بھی requirement fulfill نہیں کی گئی تھی by the investigating agencies اور regardless of the fact کہ ایک larger JIT بنی اور انہوں نے 10 volumes ڈھونڈ لی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ultimately تو آپ نے case کو court میں proof کرنا through evidence اور